بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ ڈاکومنٹیشن کی ڈرافٹنگ قانون کے مطابق خود کر سکیں ویوریس آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون میں مشکل الفاظ کے استعمال کے بارے میں آج کی میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قانونی زبان سمجھنے سے کاثر ہیں اور ان کو عدالتی سوٹ یا عدالت کی طرف سے جو بھی اپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہے پڑھنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بی برس قانون میں استعمال ہونے والے چند ایک مشکل ترین الفاظ کی تشریح میں آپ کے سامنے کروں گا سب سے پہلے آجاتا ہے منمودعی جس کی جمع معمودعیان ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف سے دعویٰ تیر کیا جاتا ہے اسے منمودعی کہتے ہیں ایکڈ نمبر پر ہے ہمارے پاس مدہ علیہ جس کی جمع مدہ علیہم ہے جس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اسے مدہ علیہ یا مدہ علیہم کہا جاتا ہے آگے آجاتا ہے درخواست گزار جس کی طرف سے درخواست گزاری جاتی ہے اسے درخواست گزار کہا جاتا ہے نیکسٹ پر ہے ہمارے پاس اپی لانٹ عدالتی آرڈر کی خلاف جو بھی فریق اپیل کرتا ہے اسے اپی لانٹ کہتے ہیں ٹیکنڈ پر ہے ریسپانڈرٹ عدالتی آرڈر کے خلاف اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے اسے ہم ریسپانڈرٹ کہتے ہیں یعنی یہ سیکنڈ پارٹی ہوگا آگے آجاتا ہے سائل جو درخواست کسی بھی متعلقہ تھانہ یا عدالت میں دیتا ہے اسے سائل بھی کہتے ہیں نیکسٹ پر آجاتا ہے مصہول علیہ جس کے خلاف درخواست کسی بھی تھانہ یا عدالت میں دائر کی گئی ہو اسے مصہول علیہ کہتے ہیں محلف علف دینے والا شخص کو محلف بھی کہا جاتا ہے آگے آجاتا ہے مختار نامہ کیا چیز ہے کوئی بھی شخص کسی دیگر شخص یا اپنے رشتہ دار کو کوئی اتھارٹی دیتا ہے یعنی کوئی کام کرنے کی اتھارٹی دیتا ہے اس دستویز کو مختار نامہ کہا جاتا ہے ایکن پر ہے اقرار نامہ دو یا دو سے زیادہ فریقین میں کسی بھی قسم کے لیندین کی بابت جو تحریر کی جاتی ہے اسے اقرار نامہ کہا جاتا ہے یہ اقرار نامہ کئی اقسام کا بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس بیان حلفی جسے اردو میں بیان حلفی کہتے ہیں اور انگلیش میں افیڈیوڈ کہتے ہیں کوئی بھی شخص حلف پر اپنا تحریری بیان یعنی میں حلفن بیان کرتا ہوں اگر اس کی ورڈنگ آ جائے گی تو اس تحریر کو بیان حلفی کہا جاتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے رازی نامہ کسی بھی کیس وغیرہ میں دونوں فریقین کی تحریری طور پر سولہ ہو جائے اور اس تحریر کو رازی نامہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس چند ایک مشکل ترین الفاظ تھے جو کہ کوٹس بغیرہ میں یعنی عدالتی لینگویج میں زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں جی ویورز میں امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی برائے کر میرے چینل پر سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکیں اور ڈاکومنٹیشن کی ڈرافٹنگ کانون کے مطابق خود کر سکیں تھینکیو سو مچ موسیقی